بسم اللہ الرحمن الرحیم حُوَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ وَلَدْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ زَالِكُمْ خِیرُلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْحَزِيمِ حضرت مفتی آزم مرکزی سجادہ نشین نیک آباد مفتی آزم حضرت علامہ شیخ محمد الشرف القادری صاحب تشریف رہا رہے ہیں محمد الشرف القادر لبائک 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 يا رسول اللہ بائک 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 میں نے مفسر بیان کرنا ہے تو جب آپ کا خطاب شروع ہوگا تو پھر آپ نے تحریک کنارے لگانے ہیں چونکہ وقت بہت کام ہے اب باتیں بھی بند کریں آگے پیچھے سے باتیں بلکل بند کریں مجلس کے آزاد کا خیال رکھیں بعد میں یہ کام ہوگا صوفی صاحب یہ کام بعد میں ہوگا کچھ اعلانات بھی ہیں جامعہ کی رپورٹ بھی ہے آج ہمارے ایک دوست نے ایک کتاب ہے لبے کا یا رسول اللہ عرب کے کسی عالم نے لکھی ہے وہ لائیں بھائی اچھا ہمارے ایک فاضل ہیں جامعہ کے استاذ بھی ہیں علامہ صاحب زہدہ نعیم قادری صاحب انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور حدیثوں کی تخریج بھی کیا ہے تو بلکل وہ بھی ابتدائی مدرس ہے میں بہت خوش ہوا ہوں تو میں نے کہا جی امیر المجاہدین کی خدمت میں یہ پہلی کتاب پیش کرو جو آپ نے ترجمہ کیا انہوں نے کہا جی اس پر کیا لکھوں میں نے کہا اس پر لکھو امام الاصر دورِ عذر کے امام امیر المجاہدین سے پہلے لکھو امام الاصر یعنی اس دور میں امت مسلمہ کی امامت کرنے والے اور رہنمائی کرنے والے اور بیدار کرنے والے اور جگانے والے آپ کی تشریف آوری پر خوش آمدید صدارت فرمارے ہیں ہمارے خاندان کے اداروں کے بزرگ سرپرستیالہ مفتی عظم پاکستان مرکزی سجازہ نشیر نظرت علامہ سابزادہ محمد شرب القادری دامت ورکات ملالیہ کرسی لہوے بہت مجھے خوش ہوئی ہے کہ ہمارے کراچی کے ہمارے رحمہ جنہوں نے کراچی میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر رہا ہے باغ جناہ نہ بٹو سے بارسکا نہ علتہ حسین سے نہ مولی فضل رحمان سے یہ باغ جناہ انہوں نے بھارکے نہ اتنی بندے باہر بھی تھے کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ انہوں نے کر رہا ہے اس میں گرامی ہے پیر طریقت رہبر شریعت مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغزادی دامت ورکات ملالیہ بہت بڑا کالج چلا رہے ہیں بیاک بکت اس میں گریجویشن بھی کرائی جاتی ہے اور درس نظامی بھی اور یہ پاکستان کا عجیب مدرسہ ہے جس میں عالم بھی پیدا ہو رہے ہیں ساتھ انجینئر بھی پیدا ہو رہے ہیں عالم پیدا ہو رہے ہیں ساتھ ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں انجینئر پیدا ہو رہے ہیں بڑی با کمار بات ہے ہمارے پاس بھی بیشمار شاہر ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ ایک آپ لے لیں ادھر بھی اس کی شاہر قیم کریں تو کچھ حمادہ تو گھے ہیں میں نے کہا ہماری شاہر میں سے ایک لے لیں اسی نویت کا کنچھی کی نویت کا ایک کہ ادھر بھی یونیورسٹی قیم کریں آپ کیونکہ میں تو اب اتنی شاہر ہیں کہ میں ادھر جا کے دیکھ نہیں سکتا بیماری کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے صرف میں لبیہ کو ٹیم دے رہا ہوں باقی میرے سارے ٹیم ختم ہیں تو میں آغاز تو انہی تین آیتوں سے کرتا ہوں جو سورہ اصف سے میں نے آیت نمبر نو دا سے گیارہ پڑھی ہیں ان کا ترجمہ آپ توجہ سے سننے میں تفسیر نہیں کروں گا اور واللہ زی وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے غیب کا سیگہ استعمال کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غیب ہے اغیاب القیوب ہے جو سب سے بڑا غیب ہے اسے بھی حضور نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اللہ اپنا تعرف کرا رہا ہے کہ مجھے جاننا چاہتے ہو تو میرے رسول کو دیکھو نا ان کے فضولات دیکھو ان کے پشاب میں بھی خشبو آ رہی ہے ان کے پسینے میں بھی خشبو آ رہی ہے ان کے چہرے میں سے لوگوں کو اپنی شکلیں نظر آتی ہیں در و دیوار نظر آتی ہیں جن کو پوری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے اور امام بسیری فرماتے ہیں جو جور حسن ہے وہ صرف نبی پاک کو عطا ہوا جو حرال حسن فی غیرمون کا سہم ہے اس جور کے جو آگے انوار ہے وہ ساری دنیا میں تقسیم کی نبیوں میں ملائکہ میں عرش و فرش کو نبی پاک کو جو حسن اتا کیا نا اس کی جو شوائیں ہیں یا اس کے انوار ہیں وہ ساری کائنات کو اتا کیا فجو حرال حسن فی غیرمون کا سہم ہے اتنے فضائل ہیں کہ آدمی احران رہ جاتا ہے یہ آتے میں نہیں آسکتے فجو حرال حسن فی غیرمون کا سہم تو فرمایا جس نے مجھے پچاننا ہو علامہ جلالدین سیوتی فرماتے ہیں کہ سبیل اللہ حضور کا نام ہے یہ جو قرآن پر میں آیا ہے سبیل اللہ اللہ کا راستہ یہ تو ہمارے لوگ بتاتے نہیں اللہ کا راستہ کون سا ہے لہور کا تو یہ ہوا نا ادھر سے ادھر جائیں تو یہ لہور کا راستہ ہوا ادھر جائیں تو یہ اسلام آباد کا ہوا ادھر جائیں تو یہ فسر وہ دیکھا اللہ کا راستہ کون ہے جو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے اللہ کی طرف کون لے کر جاتا ہے بتاؤ فیصلہ کرو اگر کہو قرآن تو قرآن بھی نبی پاک پر نازل ہوا اور نبی پاک نے فرمایا یہ قرآن ہے اگر کہو عدیس تو عدیس بھی حضور کا قول و فیل کا نام ہے اگر اسلام کو تو اس کا مدار بھی حضور ہیں وہ بھی سارا حضور سے ثابت ہوتا ہے لہذا اللہ کا راستہ نبی پاک ہے شاعراءِ عاظم تو بات یہ ہو رہی تھی حضوری اللہ کا راستہ ہے فرمایا اوہ اللہ وہ ہے جس نے اپنا عظیم رسول بھیجا کیوں بھیجا کس طرح بھیجا بلوہ دا پوری اداعیت دے کر اب کوئی تمہیں نہ روز سے پوچھنا ہے نہ برطانگیاں سے نہ امریکہ سے نہ تمہیں جمہوریت کو پڑھنا ہے نہ سوشلزم کو پڑھنا ہے نہ کیمولزم کو پڑھنا ہے تمہارے پاس اب اسلام آگیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا خود اپنا نظام ہے جس کا شاعرِ خود اللہ تعالیٰ ہے اداعیتِ کاملہ اب حضرت عمر فروق نے جو نظام بنایا لوگ احران رہا گئے اس کو اولیات عمر کہا جاتا ہے وہ حضور نبی کریم کی توجہ سے آپ کا سینہ اتنا روشن ہو گیا کہ آپ نے ایسا نظام بنایا جو آپ سے پہلے کوئی بنائی نہیں سکا بڑے بڑے بادشاہ سپر طاقتیں ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وزیفہ مکر کرنا وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا اداعیتِ کاملہ پوری رہنمائی مکمل نہ صرف گاجر مولی کی نہ صرف مادیات کی بلکہ روانیت کی بھی رہنمائی نہ صرف دنیا کی بلکہ قبر کی بھی اشر کی بھی پورس رات کے اوپر سے بھی پار ہو جاؤ گے عرش مولا کا تمہیں سایہ بھی اس سے پہلے ملے گا عوضی قوسر کا پانی بھی ملے گا پھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے وہ رہنمائی جو ہے اس کے ساتھ بھیجا ہے ان کے پاس رہنمائی صرف بجلی کیا ہے نا فراغاؤں میں ہم نے بجلی رہا دی نہیں ایسی اداعے جو تمہاری دنیا بھی سمارے اور آخرت بھی وَدِينِ الْحَقْ سچے دین کے ساتھ حق دین کے ساتھ اس کی بھی تشریح ہے لیکن نہیں کرتا بھیجا کے ہوں لے یو غیرہ ہو اللہ دینِ کُل لے تاکہ یہ رسول اس کو غالب کر دیں تاکہ یہ رسول یہ تو کہتے ہیں جس کا نام محمد علیہ اب وہ کسی چیز کا مختار نہیں اب کدھر گئی یہ حقید ہے جناب قرآن کہتا ہے رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر یہ رسول غالب کرے لے یو ذہرہ تاکہ یہ رسول غالب کرے پوری دنیا کے اندر جتنی شایطن تحتاغوتی طاقتیں ہیں ان پر دینِ اسلام کو غالب کر دیں اور اب پیغمبر کوئی نہیں آنا اب آپ کی امت کے ان علماء ربانیجی نے غالب کرنا ہے اب غلام غوث بغدادی صاحب نے غالب کرنا ہے اب لبیق نے انشاءاللہ تعالیٰ غالب کرنا ہے اللہ تعالیٰ اگر نبی بھیجتا حضور کے بعد پھر یہ بات ہوتی کہ حضور کے بعد نبی آ رہے ہیں شاید آپ کا جو فیض ہے وہ تام نہیں ہے وہ کامل نہیں ہے نبیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ جو کام پہلی امتوں میں نبی کرتے تھے وہ کام اس نبی کے صحابہ کریں اور امت کے علماء کریں اس امت کے اولیاء یہ کام کریں ہاں جی جو نبیوں کی سیٹیں تھیں ان کا وارث بنا دیا اِنَّا الْعُلَمَا وَرَسَتُ الْاَمْبِيَا حضور نبی کریم کی امت کے علماء کو وارث بنا دیا یہ نہیں کسی مقام پر فرمائے یہ فاسق فاجر جو ہیں یہ امبیاء کے وارث ہیں کسی مقام پر نہیں فرمائے یہ فاسق فاجر جن کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے کسی مقام پر نہیں فرمائے کہ یہ بے دین لوگ ان علماء ربانیین کو حضور نبیوں نے فرمائے یہ امبیاء کے وارث ہیں بلکل واضح اشارہ دے دیا کہ اگر تمہیں نجات چاہیے تو ان کے پیچھے چل پڑھو یہ معنی ہے اس کا لَيُّذِ رَوْا وَلَدْدِينِ قُلْ لَوْقَارِ الْمُشْرِقُونَ اگر جئے مشرق نابساند کریں مشرق تو نابساند کرتے ہیں کہ دین ڈاؤن ہو جائے دین جو ہے وہ پست ہو جائے دین مٹ جائے اور اب مشرقین کے چانے کی وجہ سے یہ ختم نبوت پر عملے کرنے ہیں یہ مشرقین کے چانے کی وجہ سے غازی ممتاز کو شہید کرنے ہیں یہ مشرقین کے چانے کی وجہ سے مسجدوں پر عملے کرنے ہیں یہ ختم نبوت پر عملے کرنے ہیں دین پر عملے کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے رسول دین کو غالب کریں گے تو مشرق اس کو ناپسان کریں گے یہ اس کی نشانی ہوگی مشرق اس کو ناپسان کریں گے لیکن میرے رسول اس کے باوجود دین کو غالب کر دیں گے اب بھی دین غالب ہونا ہے یہودیوں کے علیہ الرغم عیسائیوں کے علیہ الرغم برطانیہ کے علیہ الرغم امریکہ کے علیہ الرغم اسرائیل کے علیہ الرغم جتنی بھی لا دین قوتیں ہیں ان کے علیہ الرغم دین کو نے غالب ہونا ہے اور جب تک آپ ان لوگوں کے ایجنٹوں سے خلاصی حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک دین غالب نہیں ہو سکتا آیا آیا دین آیا دین آیا دین آیا دین آیا سبحان اللہ دین آیا پھر اگلی آیت میں فرمایا یا ایوہ اللہزین آمانو اے ایمان والو حَلْ عَدُلُّكُمْ عَلَا تِجَارَةٍ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت کے بارے میں ایک ایسے سعودے کے بارے میں تجارت کے بارے میں تُن جِكُمْ مِنْ عَذَابِ النَّلِيمِ جو تمہیں عذابِ علیم سے نجات دلا دے قبر کے عذاب سے عشر کے عذاب سے دوزخ کے عذاب سے تمہیں نجات دلا دے ایسا سعودہ نا تمہیں بتاؤں اور وہ سعودہ کیا ہے تُعْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ پر بھی پختہ ایمان رکھنا ہے اللہ کے رسول پر بھی پختہ ایمان رکھنا ہے اللہ پر بھی پختہ ایمان اللہ کے رسول پر بھی شریعتِ اسلامیہ پر وَتُجَاہِ تُعْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں تمہیں جہاد کرنا ہے جہاد صرف تلوار چلانے کا نام نہیں ہے جہاد کا منتہ ہے زور لگا دینا اور فِي سبیلِ اللہ سبیل اللہ نبی پاک ہے تم نے نبی پاک کی خاطر زور لگا دینا ہے تو جاہِ دونہ فِي سبیلِ اللہ کا منع ہے کہ تم نے نبی پاک کی خاطر زور لگا دینا ہے ٹیل مار دینا ہے پوری طاقت اسعمال کر دینا یہ نبی پاک دیخوا دینا ہے جو کچھ نبی پاک چاندہ انہیں ہو دے واسے تمہیں ٹیل لگا دینا ہے اے بے جہاد فِي سبیلِ اللہ تَعْمِنَا 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 اے سبانے یقینی طور تے اے بابا جلارجن جن میں رہے ہیں بیٹھین اے ٹل لارجن میں بھی ٹل نہیں لا سکیا اور بھی کوئی عالم ٹل نہیں لا سکیا اے نہ دے راتہ میں ٹل لاندیاں گزر دی ہیں پیائیں دے دن میں ٹل لاندیاں گزر دی ہیں نہ ایرات بیخ دے جی نہ ایر دن بیخ دے جی کہنی صبح باہل پر ہونے دیکھا راتی پشاور پڑے ہونے دیکھا نہ سفر بیخ دے جی نہ ناشتہ بیخ دے جی نہ کھانا بیخ دے جی نہ آرام بیخ دے جی جتنا میں اینا نو بکھے نہ ٹیل مار دیاں اچھاات کر دیاں اہنا میں کسے نو نہیں بکھیا ایک بڑی پکی کان دے ٹیل مار دیاں طاقت استعمال کر دیاں اپنی مت استعمال کر دیا اپنا زور نہ دیا دوسرا جیادہ منہ تکلیفہ اٹھا دیا جتنی ہیں انہیں تکلیفہ اٹھا یہاں آرام نہیں بکھیا خوراک نہیں بکھی وقت نہیں بکھیا رات نہیں بکھی دن نہیں بکھیا تحریک لبیگا ہے انہوں چک کے اسمانہ تلے گئے آج دار ختم نبوت زنہ بات زنہ بات زنہ بات آج دار ختم نبوت زنہ بات زنہ بات آج دار ختم نبوت زنہ بات پتہ جی اوتے بھی ملائکہ دن زول ہوئے ہیں نا اوتے علیاء اکرام آئے ہیں علامہ ساجد صاحب ساڑی رہنے شاہخ العدیس یہ جیل ویشن کجران تو سوچے پریفتاری ہوگی انہیں اتھے ہی دسیاہ کہ میں اکھا بند کی تھی ہیں پہ ساڑے پیر و مرشت جڑے نے غوث پاک دی بارگرچ حاضر ہوگئے ہیں پہ استقاسہ کیتا ہی نے حضور مدد کرو اپنے مدیدہ دی مدد کرو غوث پاک پھر تشریف لے گئے یہ علامہ ساجد صاحب اینہ نے اکھا بند کر کے کشا بھی بیٹھے ستیاں نہیں اکھا بند کر کے کشا بھی بیٹھے انجیے باقی بھی مشاہد سارے سلسلہ دے پہنچے نہیں پھر میرے نے شاہ صاحب بھی پہنچے حضر مجدد لفثانی بھی پہنچے حضر خاجہ مہنودین چشتیج میری بھی پہنچے داتا صاحب بھی پہنچے جتنے سرکار دے نائبین سارے ہوتے پہنچے انہوں سرکار دے اس لئے زیارت نہیں یہ سرکار بھی ہوتے موجود ایک اندھنے کے تخت سی تے اتلا تختہ اتلی سہیڑ سے نا نظر نہیں کوئی چیز آئی وہ سرکار بیٹھے سن ہوتے انہوں نظر نہیں آئی اوہ دو تھلے غوث پاکستان اوہ دو تھلے پھر دس دنے کے ساڑے والے صاحب کی بلا آتے اور بزرگان نے دین سن اوہ دو تھلے شیخ وردیس صاحب 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 نال میں ہم بیٹھے آسان اے علامہ صاحب صاحب جیلے دیکھا زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با کہ چونکہ ایک بزرگان تھا اور اسے میں نال تونے تونے کرامتہ میں بیان کر رہا ہوں فرمایا تو انہوں سودا نہ دا سان سودے تو اسے بڑے کر دے ہو ایسے ہوئی سودے کر دے ہو تو اڈی آخرت تباہ جن دیئے تو اڈی کبر تباہ جن دیئے دوزخ بن جن دیئے تو انہوں میں اوہ سودا نہ دسان کہ تسیح عذاب علیم تو بچ جاؤ تو میں نونہ باللہ ورسول اللہ تہمی پختہ ایمان تے اللہ تے رسول تے و تجاہدونہ فی سبیل اللہ سبیل اللہ دوانہ نبی پاک تے میں تینے اندھا اندھا پیا اے سمت دے سب تو بڑے مہدیس نے علامہ جلال الدین سیوتی اپنی کتاب علی قلیل دے اندر رکھ دے نے کہ حضور نبی کریم دے پچھتر نام قرآن میں چاہیے پچھتر نام جن دیئے کے نام سبیل اللہ اللہ کا راستہ سبیل اللہ اللہ کا راستہ یہ نبی پاک کا نام ہے تو ان میں دسانہ کہ تسیح عذاب علیم تو نجات پا جاؤ سودانہ دسانہ اللہ پر بھی مان لاؤ اللہ کے رسول پر اور رسول اللہ کے لئے ٹلے لگا دو زور لگا دو رسول اللہ کی خاطر تکلیفیں اٹھاؤ رسول اللہ کی خاطر جہاد کرو جہاد کا منا تھا تکلیف اٹھانا زور لگا دینا اپنے اپنے مشقت ہی جپا دینا اپنے اپنے تکلیف ہی جپا دینا پورا ٹیلے لگا دینا تم نے رسول اللہ کے لئے ٹیلے لگانا ہے تھکڑا نہیں بلکل بے ام بھالے کم انفوس کو مال بھی خرج کرنے جانے بھی پہلے مال ہے پھر جانے ہیں مال بھی خرج کرنے جانے بھی اگر تمہیں علم ہے تمہیں سمجھ ہے شعور تمہارے اندر موجود ہے تو یہ سودا تمہارے لیے بہتر ہے یہ میں نے تھوڑی تھوڑی تلاشیہ بیان کیا ہے زیادہ ترجمہ کر کے اسی پر ارتفاع کرتا ہوں اب یہ ہے کہ الیکشن میں لبیہ کا ساتھ دینے سب نے ہاتھ نہیں اٹھانے آپ نے دل میں بھی بھی کر لو لبیہ کے لیے آپ نے نکلنا ہے بوٹ مانگنا ہے آپ میں سے ہر ایک نسمی نہیں ہے کہ میں کھڑا ہوں آپ میں سے ہر ایک نسمی نہیں ہے کہ میں کھڑا ہوں مثلا قاضی معمود صاحب اگر ا darum در کھڑے ہوتے ہیں ان کو ٹکٹ ملتی ہے قضین والا جلال پوڑ میں تو آپ میں سے ہر ایک نسمی نہیں ہے کہ میں قاضی معمود ہوں ادھر جس کو ٹکٹ ملتی ہے ہمارے امیر انجاز نہیں دیتے ہیں آپ سب نے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے کیونکہ یہ دین پر املاور ہو گئے ہیں یہ فاشی پھلا رہے ہیں بے آیای پھلا رہے ہیں یہ پاکستان کو لا مذہب سٹیٹ پرنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں دو مسلم بھائی بھائی ہیں جو اوپر سے یوہدن سارا کا ایجنڈ ہے اس کے مطابق یہ کھچڑی پکانا چاہتے ہیں تمام مذہب کی ملا کے اور یہ چاہتے ہیں بیل المذہب آمانگی وزارت بیل المذہب آمانگی یعنی تمام مذہب میں آمانگی آلانکہ آمانگی ہوتی تو پھر اللہ تعالی یہ تو انہیں نہ فرماتا کہ میں اپنے رسول کو بھیج رہا ہوں تمام دینوں پر غالب کرنے کے لئے آمانگی کوئی نہیں حضور کا نام امہ ہی ہے مٹانے والا تمام مذہب کو مٹانے کے لئے حضور آئے ہیں آمانگی کے لئے نہیں آئے حضور آمانگی دکار کرے اور سمجھ لو کہ انہوں یعود ونسارہ وظیفہ دیں دیں یعود ونسارہ دا وظیفہ دے رہا ہے وہ دی ایک علامت ہے وہ کوئی مولوی پی رکھے گا آمانگی ہونے چاہیے دی یہ لیبارٹی ٹیسٹ ہے یہ لیبارٹی ٹیسٹ ہے اب میں رپورٹ پیش کرتا ہوں دستار بندی ہوتی ہے ٹائم تو بہت ہے ساڑھے چار سے اوپر ٹائم ہے لیکن ہم جلدی پڑھنے کے نماز اور آپ کا مرکزی خطاب ہے تو میں اعلان کر رہا ہوں جمعہ اشرفیہ میں بھی دورہ سرفوناب ہو رہا ہے ادھر بھی دورہ سرفوناب ہو رہا ہے تئیس تاریخ سے لے کر چودہ مئی تک تئیس اپریل سے لے کر چودہ مئی تک دورہ سرفوناب صبح ہوگا آٹھ بجے سے لے کر گیارہ بجے تک اور تئیس تاریخ سے چودہ مئی تک کی چار بجے سے ساڑھے سی بجے تک دورہ تجوید ہوگا دورہ تجوید و قرات دورہ تجوید و قرات میں مخارج بتائے جائیں گے صفات اللہ عظمہ عرضہ بتائے جائیں گی صورت فاتحہ کی مشک ہوگی آخری دا صورتوں کی مشک ہوگی کوئی چھوڑ صورتوں کی مشک ہوگی اس میں صرف یہ نہیں کہ درسوں کے طلبانے آنا ہے اس میں کالجوں اور یونیورسٹی کے طلبانے بھی آنا ہے کس طریقے شروع ہے دورہ تجوید تئیس اپریل کو یہاں پا رہی بڑے ٹاپ کے کاریزہ میں ہمارے پاس ابھی آپ کو ختم شریف سنائیں گے بعد میں اور دورہ سرفو ناو جو ہے اس کے میں خود سرپرسی کروں گا علامہ ساجد صاحب اس میں پڑھائیں گے علامہ نواز شریف صاحب پڑھائیں گے اور علامہ تلاوت خاص صاحب پڑھائیں گے اس میں کانونچا کھوالی جو ہے نا بمے قوانین کے ابواب کے تعلیموں کے اس کو حفظ کرا دیا جائے گا اور نا امیر بھی یاد کرائیں جائے گا ہاں جی اگر مزید ٹائم بھی لا تو کچھ اور چیزیں بھی ہو جائیں گے کانونچا کھوالی یاد کرائیں جائے گا علامہ عابد صاحب ایک نواز شریف نے جب جانا ہے تو اس کے جگہ پر بھی تو کسی نے آنا ہے اچھا جی چلو اس بار جو ہمارا خواتین کا صبح ہے جس کو ہمارے باجی صاحبہ چلا رہے ہیں دو باجیاں درست نظامی عامہ سے جو داخلہ بھی جائے نا جی تنظیر مدارس کو عامہ اول سے دو سو تئیس بچیوں کا کیا ہے عامہ دوم سے ایک سو چونتیس کا کیا ہے خاصہ اول سے ایک سو پچانوے کا خاصہ دوم سے دو سو تین کا آلیہ اول سے ایک سو چودہ کا آلیہ دوم سے بہتر کا عالمیہ دورہ دیس اول سے بتیس کا عالمیہ دوم سے چوالیس کا یعنی دس سو سترہ بچیوں ہیں جن کا تنظیر مدارس میں داخلہ گیا ہے جن کا داخلہ گیا ہے جنہوں نے امتحان دینا ہے ابھی شابان میں اتنا داخلہ پورے پاکستان میں کسی درستگاہ نہیں ہے خواتین کے شعبے میں اس وقت بھی باجی صاحبہ کی بیماری یا لالت کے باوجود خواتین کا جو جامعہ ہے تنظیر مدارس کی رپورٹ کے مطابق سب سے آگے جا رہا ہے شاخ ہیں اس کے علاوے ہیں علامہ صاحب کے پاس بھی شاخ ہے اور بھی چار سو شاخ ہیں وہ اس کے علاوے ہیں بچیوں کی چار سو شاخ ہیں قیم ہو چکے ہیں بڑے بڑے مدرسوں میں یہاں کی بچیوں پڑھا رہی ہیں ایک تو میں نام نہیں لینا چاہتا بہت بڑا ان کا ہے کالج یونیورسٹی ہے لاور میں وہاں پر بھی جو پرنسی پہلے یہاں کی پڑھی ہوئی ہے بات میں ان کا نام نہیں لیتا آپ سمجھ جائیں یہ جو پیرز حضرت صاحب ہیں گوجرم والے والے ساکھ مصطفی ان کی دونوں بہنیں ادھر پڑھ گئی ہیں اور وہ ان کے خواتین کے شعبے کو چلا رہی ہیں باقی بھی بیشمار مدرسوں میں یہ بہن میں نے بطور نموہ تو اللہ باقی شعبے میں اس بار داخلہ کیا ہے ایک یاسی کا اس کے علاوہ پندرہ دورہ دیسکے ہیں اور دس حافظ ہیں یہ پچیس کی دستار بندی ہوتی ہے ابھی مفتی عاظم اور حضرت امیر المجاہدین مل کے دستار بندی آپ آجائیں دستار بندی پر حضرت آجائیں پہلے دورہ دیس والے آجائیں چھوڑے پیشن کر دیو چھے مئی بروز اتوار صبح نو دس بجے سے لے کر زور تک جس میں امیر المجاہدین بھی خطاب فرمائیں گے اور بھی تو عوان شریف میں ہو رہا ہے عوان شریف میں بہت بڑا اعتماع ہو رہا ہے جس میں سب نے جانا ہے شریف ہونا ہے چھے مئی کو صبح نو دس بجے لے کر زور تک آپ جلدی سارے آجائیں دورہ دیس والے سارے آجائیں دورہ دیس والے سارے آجائیں نامے لے تو آپ سارے آجائیں یہ مفتی آزم پاکستان کے بتیجے ہیں پیر محمد حسینہ علی القادری کیونکہ ان کے اطویر میں اپنا نام دوں نہیں لے سکتا مفتی آزم پاکستان کے بتیجے پیر حسینہ علی القادری صاحب ہیں جنہوں نے دورہ دیس پڑا ہے آئیں جی آگئے آئیں تشریف لائیں مولانا محمد عاصم جلانی صاحب ہیں یہ سرگوطہ سے تعلق رکھتے ہیں مولانا عرض آتے جائیں بھئی پکیں تیار ہیں آپ کی یہ کام خود ہی کارنگ تھوڑا بوتا یہ آپ جبے خود ہی پہن لیں اور آپ کے سر پر امامہ رکھتے ہیں مولانا عاصم جلانی کے چھوٹے بھائی ارزم میں انہوں نے دورہ دیس کیا وہ بھی سرگوطہ سے تعلق رکھتے ہیں مولانا رقیب رضا ہے یہ زلہ شہ پرہ سے تعلق رکھتے ہیں مرید کے سے مولانا اکرام اللہ قادری ہیں مولانا اکرام اللہ قادری مولانا میہ اکرام اللہ یہ ڈیرہ میانہ سے تعلق رکھتے ہیں مولانا محمد شفقت منیر ہیں یہ رکن شریف تحصیل ملک وال زلہ منڈی بہاودین سے تعلق رکھتے ہیں مولانا رفاقت علی والصوفی محمد شرف یہ سرگوطہ سے تعلق رکھتے ہیں چاک نمبر پچھتر سے مولانا عثمان رضا قادری والکاری صحف اللہ یہ ملو شرکی زلہ منڈی بہاودین سے تعلق رکھتے ہیں مولانا اکلس رضا قادری یہ دون جگ داخرنا بڑیلہ شریف تحصیل و زلہ گجرا سے تعلق رکھتے ہیں مولانا عام سفیان والغلام پاک پتن پائیتن پاک مولانا چوہان بڑیلہ شریف چوہان بہمکام چوہان بڑیلہ ہے نا بڑیلہ شریف تحصیل و گجرا سے تعلق رکھتے ہیں مولانا مبشر اکبال جو ہیں یہ مولانا جی جی غازی ساک سے تعلق رکھتے ہیں اچھا یہ غازی ساک سے ہیں مولانا مبشر اکبال اور مولانا انجو ملیاس چلو ٹھیک آپ پہ ہو جائے گا آگے مولانا محمد عثمان ہے جو مولانا رحمت آباد گجرا سے تعلق رکھتے ہیں آگے مولانا غلام حسن ہے جو مولانا مسلم پورا سے تعلق رکھتے ہیں گول حسن اور مولانا مزمل اکبال ہیں جو گجرا سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہو گئے جی کتنے یہ پندرہ ہو گئے دورہ دیس والے اب یہ بات جو ہے ہمارے بیٹے عثمان صاحب کے لیے یا جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے لیے مقام غور ہے کہ بیٹیوں میں سے دورہ دیس سے نوے کے قریب فارغ ہو رہی ہیں اور بیٹوں میں سے پندرہ فارغ ہو رہے ہیں اب اس کو ترقی دیں ہمارے بیٹے میرا وقت تو آپ گزر گیا ہے اب ہمارے بچوں کو مفتی عظم کا ایسی دعا فرمائیں توجہ فرمائیں یہ کام کریں محنت کریں آگے حفظ آجائے جی پھر اس کے بعد آرون کے باری آجائے گی حفظ آجائے ہیں اے اپنا شبیر اے ہر سارے علامہ سائزہ یہ جتنے آر مجھے ڈالے جا رہے ہیں یہ درس نظامی کے ساتزہ میں تقسیم ہوں گے درس نظامی کے ساتزہ کی ویسے بھی میرے عثمان کے علاوہ آٹھ مدرس ہیں جن کو ہم اس موقع پر پانچ پانچ ہزار پہ کپڑوں کے لیے ان کو خدمت کر رہے ہیں ان چالیس ہزار پہ قرآنی شبے کے جو حفظوں میں اصول ہے کہ جو استاذ حفظ بناتا ہے اس کو پانچ ہزار پہ خدمت ہوتی ہے وہ چونکہ دس ہیں لہذا پچاس ہزار پہ علامہ سائزہ صاحب کے پاس موجود ہیں قرآنی شبے جنہوں نے بچے آفذ کر آئے ان سے وہ اپنا اصول کر لیں تو اس موقع پر نوے ہزار پہ آساتزہ خدمت ہو رہی ہے اور جتنے مجھے آر ڈالے جا رہے ہیں یہ سب درس نظامی کے ساتزہ کی ہیں جتنے آر مجھے ڈالے جا رہے ہیں یہ آساتزہ درس نظامی کی ہیں اب آفذ آجائیں آفذ تصدق بشیر صاحب سانوال کلام یہ ماشاءاللہ امتحان میں فست آئے ہیں ان کی کوئی غلطی نہیں نکلی ان سے کوئی پانچ بات سنے گئے ہیں مختلف سپاروں سے آفذ سیئے سبور الاسن شاہ یہ قصو کی آفذ آباد سے ہیں آفذ عبد الرحمان ولد عبد الرزاق یہ مرادیاں شریف سے ہیں آفذ مولیب الرحمان ولد مولانا کاری خادم حسین یہ وزیر آباد منظور آباد سے ہیں آفذ مباشر ولد محمد شریف یہ پاڑے آمالی سے ہیں آفذ امیر حمزہ ولد متصر اقبال یہ باگوال کلان سے ہیں آفذ آمد ناصر ولد ناصر محمود یہ باگوال سے ہیں آفذ محمد علی مالا گوندلپورا گجرات سے ہیں آفذ جشان فتو پرہ مونگوال سے ہیں آفذ ادریس ولد محمد شفیق یہ جلال بلکن ہے جی بلکن بلکن وزیر آباد گوجرہ والا سے ہیں ماشاءاللہ دستار بندی کا عمل مکمل ہو گیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہت 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 ڈا اللہ ڈا 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 ڈھ ڈا 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 موسیقی آج جو شام پر عملہ کیا ہے امریکہ برطانیہ اور فرانس نے اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں میں بتانا چاہتا ہوں آج رات کو آج رات کو امریکہ شام اور فرانس نے مل کر امریکہ روس نہیں امریکہ نے اور شام نے امریکہ نے اور فرانس نے اور برطانیہ عملہ کیا ہے تینوں نے یہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس کی آپ فوٹو کاپیاں گراہ لیں یہ جو پیر افسر قادری کی سوانی آیات ہے اس کے صفحہ نمبر ستامر پر یہ ہم نے اوالا مگوائے سعودی عرب سے ریاض شہر دال الخلافہ کے اندر یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے ریاض لائبریری سے وہاں سے ہم نے اس کی فوٹو کاپی کروائی ہے اور ہمارے مفتی عظم کے شگرد ہیں وہ وہاں سے لے کر آئے ہیں جن کو ہم جن پوت کہتے ہیں یہ شہزادہ جو اپنا ہے سلمان یا اس سے پہلے عبداللہ یا اس سے پہلے فید ان کا باپ عبدالعزیز اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے یہ اس کے اپنے ہاتھ کے لکھی ہوئی تحریر ہے میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں ان السلطانو عبدالعزیز ابنو عبدالرخمان آلو فیصل السعود اقیرو وآتارفو الف مراتن لس سربسی کوکس مندوبے بریتانیا الوزما لا مانعہ اندی من ایتائی فلسطین لیل یعود او غیرہا کما تراہو بریتانیا اللہ تی لا اخرجو ان رائیہا حتی تز بحسا یہ اپنے آج سے لکھ رہا ہے کون لکھ رہا ہے سلطان عبدالعزیز جس کو یہ آل عبدالعزیز کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں سلطان عبدالعزیز بن عبدالرخمان آل فیصل سعود برطانیہ وزمیہ کے مندوب سربسی کوکس کے لیے ایک اظہار مرتبہ اس بات کا اطراف اقرار کرتا ہوں کہ فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے پر مجھے کوئی اطراز نہیں برطانیہ اس فلسطین کو جسے چاہے دے دے میں برطانیہ کی رائے سے صبح قیامت تک اختلاف ہوئے انہیں اضاف نہیں کر سکتا بات کی سمجھ آگئی ہے پھر آپ کہتے ہیں جی پیرفضل قادری وہاں جا کے رماض ان کے پیچھے پڑتا ہا جی یہ وہ لوگ ہیں جو دن سارا کے ایجنٹ ہیں اور آپ ایک حدیث سن لیں چلو ایسے مجھے اس بہنے بھی یاد ہے انہیں ابن عمر رضی اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنو ماں سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم نے دعا کی اللہ مبارک لیامن والشامن تو ایک آدمی نے کہا حضور لنجا دینا ہمارے نجیس کے لئے بھی دعا فرمائیں یہ مفتی اعظم فرمارے ہیں کہ لے نہیں ہے فی ہے واقعی فی ہے آپ نے دعا کہ اللہ مبارک لنا فی شامنا وفی یمن اے اللہ امارے لیے شام میں بھی برکت کر اور یمن میں بھی تو کچھ نجد کے لوگ بھی وہاں تھے انہوں نے کہا حضور وفی نجد دینا یہ نجد جو ہے یہ ریاض جو دار الخلاف ہے سعودیہ کا یہ نجد میں ہے اور یہ جو عرب کے علاقے ہیں یہ پانچ عصوں میں تقسیم ہے ایک نجد ہے ادھر ادھر جو ہے اس طرف یمن ہے یمن بھی یہ عرب میں شامل ہے پھر اس کے بعد یہ جہاز ہے جو سمندر کے ساتھ ساتھ ہے ادھر پھر ادھر آگے تیام ہے طائف صحاب آگے پھر آخر میں سمندر کے اوپر اوہروز ہے یہ پانچ علاقے ہیں جن کو عرب کہا جاتا ہے جس کا نام انہوں نے سعودی عرب رکھ دیا ہے تو ایک نجد کا شخص تھا وہ بھی عرب میں ہی ہے نجد جو ہے صوبہ ہے اور اس کا دار الخلافہ جو ہے آج کال پورے کا ملک کا ریاض ہے اس نے کہا حضور نجد کے لئے بھی دعا فرمائے ہوناک زلازل وہاں سے زلزل اٹھیں گے اب یہ زلزل اٹھ رہے ہیں کبھی افغانستان میں آرہے ہیں کبھی عراق میں آرہے ہیں کبھی شام میں آرہے ہیں کبھی مصر میں آرہے ہیں کبھی لیبیہ میں آرہے ہیں کبھی یمن میں آرہ ہیں یہ حضور نے بلکل واضح کیا کہ ونہاک زلازل وہاں کے لئے میں دعا کرنے کوئی نہیں کرنے نرجط کے لئے کیونکہ وہاں سے زلزل آپ کو پتہ نہ زلزل کا ایک مرکز ہوتا ہے اور وہ سینکر و میل دور تک اور پوری دنیا کے اہل سنت نے سید میرے علی شاہ صاحب سمیت اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس شیطان کی جماعت سے مراد محمد بن عبدالوحاب نجیدی کی جماعت ہے اور محمد بن سعود کی جماعت ہے یہ آل سعود اور آل شیخ یہ دو جماعت ہیں جن کے بارے میں حضور نبی کریم میں فرما کہ یہ شیطان کی جماعت اٹھیں گی اور عالم اسلام میں تباہی مجھا دیں تو یہ اس لئے میں نے عرض کیا کہ آج شام پر انہوں نے ملک رہا ہے اور سارا خرچہ مرچہ یہ ہی دے رہے ہیں امریکہ کو اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو بھی عضایت عطا فرمائے ہمارے ان کو ٹرین کرتے ہیں اور وہ ٹرین لے کر پاکستان کی فہوش سے پھر وہ عملے کرتے ہیں مسلمان مالک پر مسلمان کنٹریز پر